مزدلانہ حملے ہمارے آزموں کو کمزور نہیں کر سکتے آرمی چیف شرن آسی مونیڈ ڈٹ گئے کہتے ہیں پاکستان میں امروز تحقام ہمارے شہدہ کی قربانیوں کی مرہون منت ہے مسلحہ افواج مادر وزن سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پراز ہوئے ہیں سبا سالار کا بننوں کا دورہ افسران اور جوانوں سے ملاقات اور ان کے آزموں کو سراحہ سکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ لیں عامی چیف نے سی ایم ایس میں زخمیوں کی آیادت کی بننوں میں خودکوش حملے میں شہید سپاہیوں کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی حملے میں شہید اہلکار حوالدار راو سنوبر کی نماز جنازہ کبیر والا میں آدھا کی گئی آئیس پی آر کے مطابق شہدہ کو پوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپردے خواہ کر دیا گیا بہادر سپاہیوں نے جانی قیل میں خودکوش حملے میں جامش آدھا تنوش کیا تھا خیبر کے علاقے تیرہ میں سکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ ایک سکیورٹی حلکار شہید حوالدار منتظر شاہ کا تعلق سوابی سے تھا فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد ہلاک ہو گیا آئیس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز میں موسٹر طریقے سے دہشتگردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگایا علاقے میں موجود دیگر دہشتگردوں کے لیے ایک لیرنس آپریشن جاری خلاق دہشتگرد سکیورٹی فورسز اور شہنیوں کے قتل میں ملاوث تھا اقوام مدہدہ مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرے آمی چیف تیرناناسی منیر کا آقوام مدہدہ کے امد مشن کا جوائدہ لینے کے لیے اجلاس میں خطاب آمی چیف نے امد دوستوں کو درپیس چیلنجز اور خطرات کو اجازر کیا کہا آمی امد میں اقوام مدہدہ کا کردار لائک تحسین ہے امد مشن پر معمول جوانوں کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے سکیورٹی یقینی بنانے کے لیے موصل اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان ایسا خطہ بننا چاہتا ہے جہاں امد تجارت ٹرانزٹ اور سرمایہ کاری ہو پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے رہائی ملنے کے بعد سابق وزیراعہ گھر جا رہے تھے کینال روک سے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا پولیس کا کہنا ہے نوک سے امن کے تحت گرفتار کیا گیا گرفتار ای ایم پیو قوانین کے تحت عمل میں لائی گئی اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے ثابت وزیراعہ کو مجسٹریٹ کے حکم پر تھری ای ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا نواز شریف پاکستان کی معاشی صورتحال سے پریشان ہے گورنر سنگھ کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو لندن میں ہونے والی ملاقات میں شہباز شریف اور عساق ڈار موجود تھے کامران تیسوری نے بتایا کہ سابق وزیراعہ پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے والوں کا احتساب چاہتے ہیں وہ بزی بہران اور بڑھتے ہوئے بلز کے باعث بہت پریشان ہیں نواز شریف پاکستان کا فیصلہ خود کریں ڈالر کی اونچی اڑان اوپر مارکیٹ میں تین روپے مہدہ ڈالر 326 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا گزشتہ روز ڈالر 323 روپے پر بند ہوا تھا انٹر بینک میں بھی ڈالر کی 305 روپے پر ٹریڈنگ امریکی کرنسی 305 روپے 47 پیسے پر بند ہوئی گزشتہ روز ڈالر 305 روپے 54 پیسے پر بند ہوا چینی کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی دارش عماریات کے مطابق قیمت 190 روپے فی کلو ہو گئی کوئیٹا میں 190 روپے کلو میں دستیاب کراچی میں 180 ملک بھر میں چینی 160 روپے سے 190 روپے فی کلو تک مل رہی ہے پاکستان ویمنز ٹیم نے جنوبی افریقہ کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پانچ وکٹوں سے شکست لی ساؤس افریقہ نے پہلے باتنگ کرتے ہوئے تین وکٹوں پر 150 رنز بنائے جواب میں پاکستان نے مطلوبہ حدف آخری گیند پر پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا ایزیا کب کے لیے بنگلہ دیش اور سرلنکن کرکتی میں لاہور پہنچ گئی بنگلہ دیشی ٹیم تین ستمبر کو افغان ٹیم کے خلاب اپنا ستمبر کو قضا فیس ٹیڈیم میں کھیلے گی سرلنکا اور افغان ٹیم کا ماچ پانچ ستمبر کو قضا فیس ٹیڈیم میں شیڈول ہے افغان ایسان کرکٹ ٹیم پہلے ہی لاہور میں موجود ہے تینوں ٹیمیں کل فرٹس کریں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں گی